اسلام علیکم بچوں کیا حال ہے مائسیلف علی شعباز آج جو ہمارا ٹوپک جو ہم لوگ ڈسکس کریں گے وہ ہے موڈرن تھیوریز آف کوولنڈ بانڈ موڈرن تھیوریز آف کوولنڈ بانڈ اس سے پہلے ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا ٹائپ آف بانڈنگ جس میں ہم لوگوں نے آئینی کو بانڈ ڈسکس کیا تھا کوولنڈ بانڈ ڈسکس کیا تھا اور کوارڈینیٹ کوولنڈ بانڈ ڈسکس کیا تھا اور ہم لوگوں نے کوولینڈ بانڈ کو ایکسپلین کیا تھا لیوز کنسپٹ کے کروس اور ڈاٹ فارمولا کے ذریعے اب لیوز نے ہمیں کیا چیز ایکسپلین کی لیوز نے ہمیں کچھ باتیں ایکسپلین کی کونسی بات ہے کہ ایٹمز آپس میں کس طرح بانڈ بنا دیتے ہیں اور دوسری بات جو لیوز نے ایکسپلین کی تھی کہ ہم کوئی بانڈ بناتے ہیں تو اس میں الیکٹرون کس طرح شیئر ہوتے ہیں جس میں ہم نے بار بار یہی بات کی تھی آپٹرٹ رول کو فالو کرے گا یا اپنی نیرسٹ الیکٹرونی کنفیگریشن کس کے ایکول کر دے گا نوبل گیسز کے ایکول کر دے گا لیکن ایسی بہت ساری باتیں آ رہی تھی جو لیوز نے ایکسپلین نہیں کی تھی بہت ساری باتیں جو لیوز نے چھوڑ دی تھی وہ باتیں کون کون سی ہیں ان باتوں کو ہم ڈیسٹس کرتے ہیں دیکھیں کچھ کوسچن ہمارے مائنڈ میں آ رہے تھے جو لیوز نے ایکسپلین نہیں کیا تھے وہ کون کون سے کوسچن ہے کہ شیپ آف مالی یوڈ اگر ڈیفرنٹ ایٹمز آپس میں بانڈ بنا رہے ہیں تو ان کی کوئی شیپ ہوگی کوئی جو میٹری ہوگی تو اس شیپ کے بارے میں اس نے بات ایکسپلین نہیں کی تھی دوسری بات ریلیٹیو سٹرینٹ آف کوولینڈ بانڈ اگر ہمارے پاس کوئی کوولینڈ بانڈ بانڈ رہے وہ کتنا سٹرونگ ہے اے اور بی کے درمیان کوولینڈ بانڈ بانڈ رہے تو اس کی سٹرینٹ کیا ہے اس کو یسانی سے توڑا جا سکتا ہے یا مشکل سے توڑا جا سکتا ہے تھرڈ بات ہے پیرامیگنیٹیزم آف مالیکیول پیرامیگنیٹیزم کیا ہوتا ہے کوئی مالیکیول ہے وہ میگنیٹ کے ساتھ اٹریکشن شو کریں اس کو ہم کہہ دیتے ہیں اس سنوما کو ہم پیرامیگنیٹیزم کہہ دیتے ہیں تو اگر کوئی مالیکیول پیرامیگنیٹیزم ہے مین میگنیٹ کے ساتھ اٹریکشن شو کرتا ہے تو وہ کیوں ہیں کس وجہ سے اس بات کو بھی لیوز نے ایکسپلین نہیں کیا تھا اس کے علاوہ انرجی ٹرانزیشن کے چانسز ہوتے ہیں وہ انرجی ٹرانزیشن کے بارے میں بھی لیوز ایکسپلین نہیں کر سکا تھا پانچویں بات جو لیوز نے ایکسپلین نہیں کی تھی کیا تھا کہ ہاو ڈو الیکٹرانز اوائیڈ ایچ ایڈر ایچ ایڈر انسپائیٹ آف دیئر ریپلشن دیکھیں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ ایک ایٹم کا ڈاٹ ہوتا ہے دوسرے ایٹم کا کروس ہوتا ہے آپس میں شیر ہوکے ایک بانڈ بنا لیتے ہیں لیکن ایک بات نوٹ کرنے والے تھی اس الیکٹران کے اوپر بھی نیکٹیو چارج اور کروس والے الیکٹران اوپر بھی نیکٹیو چارج تھا یہ بھی نیکٹیو ہے یہ بھی نیکٹیو ہے یہ نیکٹیو ہے نیکٹیو ایک دوسرے کو ریپل کر سکتے تھے تو لیکن پھر بھی یہ بانڈ بنا رہے ہیں تو ایک دوسرے کو ریپل کیوں نہیں کر رہے تھے یہ تمام کوسچن مائنڈ میں آئے تھے ان تمام کوسچن کا جو انصر تھا وہ کہاں پر ہمیں دیا گیا موڈرن تھیوریز کے اندر دیا گیا تھا اور ہمارے سلیبس میں کتنی موڈرن تھیوریز ہے جو ہم لوگ ڈسکس کریں گے فرسٹ ون جو موڈرن تھیوریز ہم لوگ ڈسکس کریں گے وہ ہے ویلنس شیل الیکٹران پیر ریپلشن تھیوری ویلنس شیل الیکٹران پیر ریپلشن تھیوری ڈسکس کریں گے اور اس کو ہم کیسے لکھ لیتے ہیں وی ایس ای پی آر ویس پر تھیوری بھی اس کو نام دیتے ہیں سیکنڈ تھیوری جو موڈرن ہم لوگ ڈسکس کریں گے وہ ہے ویلنس بانڈ تھیوری اور اس کو ہم انڈیکیٹ کرتے ہیں یا ہم اسے شورٹ فارمی لکھ سکتے ہیں وی بی ٹی اور تھرڈ ون جو ہمارے سلیبس میں ایڈ اپ ہے جو ہم لوگ ڈسکس کریں گے وہ ہے مالیکیولر اور بائٹل تھیوری اور اس کو ہم پڑھتے ہیں ایم او ٹی موت نیکسٹ ہے اب ون بی ون انہی تھیوریز کو ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں فرسٹ ون ہمارے پاس کونسی ہے ویلنس شیل الیکٹرون پر ریپلشن تھیوری دیکھیں گوھر کیجئے گا یہاں پر دیکھیں اس کے نام پر گوھر کرنا آپ لوگ پہلی بات آپ لوگ انہوں کو پتہ ہونے چاہیے ایک بات ویلنس شیل ہوگا دوسری بات الیکٹرون پیئر آپ لوگ پتہ ہونے چاہیے مطلب کوئی ویلنس شیل ہوگا اس کے الیکٹرون پیئر ہوں گے اور نیکسٹ بات ریپلشن تین باتیں اس تھیوری کے اندر ہیں ویلنس شیل کیا ہوتا ہمارا لاسٹ شیل جس میں الیکٹرون آتے ہیں اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں ویلنس شیل کا نام دیں گے دوسری بات الیکٹرون پیئر دیکھیں الیکٹرون پیئر دو طرح کیوں گے الیکٹرون پیئر وہ اس کو ہم دو عصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے ایک کہلائے گا لون پیئر اور سیکنڈ ون کون سا کہلائے گا اس کو ہم نام دیں گے بانڈ پیئر کا نام دیں گے تو دراصل اس تھیوری نے کیا بات ایکسپلین کی تھی اس تھیوری نے شیپ کو ایکسپلین کیا تھا کوئی مالیکی علاہ اس کی شیپ کو ایکسپلین کیا تھا تو دراصل کیسے ایکسپلین کیا تھا کہا گیا کوئی الیکٹرون پیئر ہوگا لیکن کون سا الیکٹرون پیئر ہوں گے ویلنس شیل کے الیکٹرون پیئر ہوں گے اور ویلنس شیل کے الیکٹرون پیئر آپس میں ریپلشن کریں گے اس کے ریڈلٹ میں کسی بھی مالیکیول کی شیپ یا جومیٹری کو کیا کریں گے ڈیفائن کریں گے اب میں نے بات کی الیکٹرون پیئر الیکٹرون پیر دو طرح کے ہوتے ہیں ایک لون پیر اور دوسرا بانڈ پیر لون پیر جو بانڈ بنانے میں حصہ نہیں لیتا اور بانڈ پیر جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ بانڈ بنانے میں حصہ لے لیتا ہے ایک اگزامپل کے طور پر امونیا کی اگزامپل لے لیتے ہیں دیکھیں اس میں ہمارے پاس نیٹروجن ہے نیٹروجن فیفت گروپ کے ایلیمنٹ ہے تین الیکٹرون اس کے یہاں پر یود ہو جاتے ہیں بانڈ بنانے میں تین الیکٹرون یود ہوں گے باقی جو دو الیکٹرون با جاتے ہیں وہ کس فارم میں رہتے ہیں لون پیر کی فارم میں اور جو یہاں پر یود ہو رہے ہیں جو یہاں پر یود ہو رہے ہیں بانڈ بنانے میں ان کو ہم کس کا نام دیں گے بانڈ پیر کا نام دیں گے تو دوبارہ میں بات ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ ویسپر تھیوری میں ہم شیپ کو ایکسپلین کریں گے اور وہ شیپ ویلس الیکٹرون کے لون پیئر اور بانڈ پیئر پر ڈپینڈ کرے گی اب پہلا پوائنٹ اس کا ہسٹری میں دیکھتے ہیں ہسٹری کیا تھا سجوک اینڈ پول نائنٹین فورٹی اب انہوں نے کس بات کو ایکسپلین کیا اب انہوں نے بولا کہ شیپ آف مالیکیو مالیکیول کے ہم نے شیپ کو ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں could be explained in terms of الیکٹرون پیئر of outer orbit of central atom جی یہ بات آپ لوگوں نے سمجھنی ہے بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ ہم لوگوں نے کیا explain کرنی ہے شیپ explain کرنی ہے اور شیپ کس کے اوپر depend کر رہی ہے الیکٹرون پیئر پر depend کر رہی ہے لیکن کس کے central atom کے central atom کے اب یاد رکھئے گا موسیقیس میں آپ لوگوں پاس اگر کوئی compound دیا جاتا ہے جو تعداد میں کم نمبر پر ہونا وہ کیا ہوگا ہمارے پاس central atom ہوگا اور دوسری بات یہ ہمیشہ polyvalent ہوتا ہے کیا ہوگا polyvalent polyvalent کیا ہوتا ہے polyvalent mean ایک سے زیادہ valency show کرے اب nitrogen کیا ہے nitrogen جو valency show کرتا ہے تین کی بھی show کر سکتا ہے اور پانچ کی بھی show کر سکتا ہے تو یہاں پر nitrogen کیا ہے central atom ہے اور یہ جو تین hydrogen ہے یہ اس کے around attach ہوئے تو یہاں پر اور انہیں کیا بات کی ہے کہ shape of molecule could be explained in term of electron pair mean ایک ہمارا lone pair یہاں پر آ جائے گا باقی یہاں پر کیا آ جائیں گے bond pair آ جائیں گے اور وہ کیا کر لیں گے hydrogen کے ساتھ کوئی نہ کوئی geometric بنا لیں گے ان کے ساتھ bond بنا کے تو یہ بات آپ لوگ نے یاد رکھنی ہے کہ جو central atom ہوگا اس کے lone pair اور bond pair کے arrangement ہوگی جو ہمیں geometric کے بارے میں explanation provide کرے گی next ہمارے پاس ہے nililam and glaspy history میں دوسرا point ہے تو انہوں نے کیا تھا develop this theory westward theory انہوں نے develop کیا تھا اور next جو انہوں نے theory develop کیا تھا وہ use کر ہوتی تھی to explain the shape of non transition element non transition element non transition element مطلب یہاں پر ہم s اور p blockade compound لیتے ہیں ان کی shape explain کرے گی basic assumption basic assumption آپ لوگوں کا short question ہے یہ بات آپ لوگوں نے غور کر رہی ہیں تو یہاں پر کیا بات کی گئی ہے کہ valence electron valence electron میں نے آپ لوگوں اس حد پہل explain کر دیا تھا اس کی جو arrangement کس طرح کرنی یہ main point ہے پوری theory کو سمجھنے کا ہمارے پاس valence electron ہوں گے ان کی آپ لوگ arrangement کس طرح کریں گے اس طرح arrangement کرنی چاہیے لیکن کہاں پہ central atom اس طرح arrange کریں کہ وہ electron ایک دوسرے ساتھ maximum distance پہ رہے اور minimum repulsion پہ رہے دیکھیں ایک example ہے ہمارے پاس یہ brillium color یہ example لے لیتے ہیں دیکھیں brillium ہے group two کا حصہ group two a element ہے جو جس group سے belong کرتا ہے اس کے valence shell میں اتنے ہی electron دیکھو brilliant اب ہم نے اس کو دو electron کو central atom کے around arrange کرنا میں نے پہلے کہا تھا جو کیا ہو زیادہ تر کم میں ہو تعداد میں کام اسے central atom کہا دیتے ہیں دیکھیں group two کا حصہ brilliant اس کے valence shell میں دو electron ہے اب اس arrange کرنے کا chance دیکھتا ہے کہ ان کے درمیان distance بھی زیادہ repulsion بھی minimum ایک chance تو یہ ہو سکتا ہے لیکن repulsion ہوگی maximum سے maximum distance ہمارے پاس یہ ہو سکتا ہے یہ ادھر ہے ایک دوسری ساتھ 180 degree کے angle پہ رہے اب ایک دوسری سے maximum دور بھی ہو گیا ان کے distance بھی maximum ہو گیا اور اس طرح ان کے درمیان کیا ہوگی repulsion بھی کم ہوگی تو basic assumption آپ لوگ نے یاد رکھنا ہے کہ central item کے round آپ لوگ نے electron pair کو اس طرح range کرنا ہے کہ وہ ایک دوسر سے maximum distance پہ رہے اور minimum repulsion پہ رہے اب ہم کچھ point distance کریں گے postulate distance کریں گے کچھ point سوچے گئے تھے جو shape کو explain کرنے کے لیے ضروری تھے آئیے ان points کو ہم one by one discuss کریں گے first point both bond pair جو bond بنانے مثال لیتے ہیں and loan pair determine the geometry of molecule کہ اسے بھی molecule کو geometry کو explain کریں گے جو point number two and next وہ basic assumption دیا گیا گیا postulate یہاں پر جو دیا گیا وہ میں already discuss کر چکا ہوں point number three a loan pair occupy more space یاد رکھنا ہے a loan pair occupy more space than bond pair اس ریزن کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں اور ایک بات آپ لوگ نے یاد رکھ رہی ہے کہ جو more space occupy کرے گا اس کی repulsion زیادہ ہوگی اور less space اوکوپائی گا اس کی repulsion بھی کم ہوگی تو اس وجہ سے ہم ایک order بنا لیتے ہیں کہ loan pair loan pair اگر compound میں دو loan pair ان کے آپس میں repulsion زیادہ ہوگی بان اس وقت loan pair bond pair پہلے سے کم ہوگی اور bond pair bond pair کی repulsion کی سب سے کم ہوگی جی اب جو میں نے ابھی بات کی کہ loan pair زیادہ repulsion رکھتا ہے بان اس وقت bond pair کے یہ کیوں رکھتا ہے اس reason کو ہم لوگ دیکھتے ہیں دیکھیں ایک ایک اگزمپل یہاں پر لے لیتے ہیں میں water کی structure لے لیتا ہوں دیکھیں یہاں پر میرے ہمارے پاس کیا ہے دو loan pair اب ہم ہٹ کے سوچ رہے ہیں میں نے یہ بنا دیا اب اے کے کر ہم بات جس کرتے ہیں اے bond pair is attracted by both nuclei both nuclei nuclei mean nucleus کی جمع دیکھیں bond pair والے electron ہمارے پاس یہ والے ہوں گے تو کہتے اب دیکھیں ایک oxygen یہ اس کا nucleus oxygen کا اور یہاں پر hydrogen کا nucleus ہے یہ bond pair اس نیوکلیس اور اس nucleus کے درمیان میں دوسری line a loan pair is attracted by only one nucleus اور loan pair جو یہ اوپر دو loan pair موجود ہے یہ just nucleus oxygen کی nucleus کی attraction میں ہو گئے یہ دو کی attraction میں اور یہ صرف ایک attraction میں تو next بات یہ بولی ہے loan pair experience less nucleus attraction اب اس کو دو nucleus attract کر رہے تھے جب اس کو ایک attract کر رہا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پر nucleus کی attraction کم لگ رہی جی جس کی result میں کیا ہوتا ہے جو loan pair ہوتے ہیں وہ spread out more in space تو ہم اس کو کچھ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو زیادہ spread out کر لیتے اپنے آپ کو زیادہ spread out کر لیتے ہیں زیادہ space occupy کا دیتے so it exert greater repulsion on bonding electron pair اب یہاں پر ہم لوگ نے 3 point discuses لون pair لون pair repulsion زیادہ کرے گا 22 پر bond pair کے اور 22 پر bond پر کے اب دیکھ تو فرسٹ کیا ہوگا دیکھ یہ والا لون pair اس لون pair کو repل کرے گا بہت زیادہ repل کرے گا ایک بات دوسری بات یہ لون pair اس bond پر رپل کرے گا اور یہ لون pair اس bond پر پر کیا کرے گا repulsion کرے گا اس کے result میں کیا ہو جاتا ہے یہ جو ہیڈروجن ہوتے یہ بلکل کیا ہو جاتے کمپریس ہو جاتے ہیں یہ بانڈ کیا ہوجائے گا کمپریس ہو جائے گا اور یہ لون pair بھی ایک دوسر سے maximum distance پر چلے جاتے ہیں جب کیا کریں گے لون pair bond pair پر repulsion کرے گا on so it exerted greater repulsion on bonding electron pair ٹھیک ہے تو اس کے result میں کیا ہوتا ہے جو bonding electron pair tend to compress them تو اپنے آپ کو کیا لیتے یہ compress نیچے کی جانب چلے جاتے اگر ہم دیکھیں دیکھیں اگر ہم lone pair bond pair کو نظر انداز کر کے دیکھیں ہمارے پاس water ہم اس straight way تو لے سکتے تھے لیکن یہ angular shape میں آیا bent shape میں تو اس کی وجہ کیا تھی در اصلا v shape بن جائے یہ reason آپ لوگ نے یاد رکھ لیا ہے یہ بہت اہم short question why lone pair has greater repulsion than bond pair last one point ہے ہمارے پاس although two electron pair of a double bond and three electron pair of a triple bond have high electron density but in explaining the geometry both will behave like a single bond یہ بات سمجھئے گا ذرا غور کے ساتھ تو اس کو دو اس سے پہلے کر لیجئے گا پہلی بات یہ کرنی ہے کہ جو double bond اس کے دو electron pair اور triple bond اس کی تین electron pair have high electron density کوئی atom a b اور a b اگر یہاں پر میں دو bond بناتا اور یہاں پر تین bond بناتا تو automatically کیا ہو جاتا ہے یہاں پر electron density زیادہ ہو جاتی دیکھو یہاں پر 4 electron ہے اور یہاں پر کیا ہو جائیں گے اس طرح 6 electron ہو جائیں گے تو number of bond increase کرنے سے electron density کی ہوئی increase ہوئی اور دوسری بات جو ہم لوگ نے explain کرنی ہے but in explaining the geometry یہ point geometry explain کرتے وقت behave like single bond single bond کی طور پر explain کرتے ہیں دیکھیں یہ ہمارے پاس کیا ہے brown trifle chloride دیکھیں گا اس کی جو structure ہم بناتے ہیں اس کی جو shape بناتے ہیں وہ کچھ اس طرح کر کے ہوگی کچھ اس طرح کر کے ہوگی سارے angle کیا ہوں گے 120 degree اس planar بول دیں گے trigonal planar کہہ دیں گے triangular planar بول دیں گے اور اگر میں ایک اور structure explain کروں SO 3 کی گروپ کے element ہے اس کے valential میں 6 selector ہوں کے ہر oxygen سارے دو دو بون بنے گا اب یہاں پر بھی check رہے دیکھو ہے double bond لیکن یہاں پر بھے bond اندر کتنا ہوگا 120 degree کا ہوگا اور اس کی shape ہوگی وہ triangle planar ہوگی تو لہذا جب ہم explain کریں shape کو explain کریں گے تب ہم لوگوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ double bond یا triple bond انہوں نے shape explain کرتے وقت جیسا single bond behavior رکھ رہا تھا ویسے یہ اپنا behavior رکھیں گے وجہ یہ ہے کہ یہاں پر single bond میں دیکھیں تو جو electron ہے وہ کیا between the nucleic fluorine اور barone کے nucleus اسی طرح یہاں پر بھی بات کر لیں یہ oxygen ہے یہ sulfur ہے تو یہ جو ہمارے پاس double bond ہے اس کے جو electron ہے یہاں پر between the nucleia ہی ہوں گے لہذا یہ کوئی حثر نہیں ڈالیں گے تو behave like single bond کریں گے